وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ آخری جو ایک پاؤ ہے اس سے کل آغاز کیا تھا سورہ انقبوت سے اور اس کا قدر تعرف ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سورہ انقبوت پچھلی گزری ہوئی تسلسل کے ساتھ چند صورتوں کی طرح مکی صورت ہے اور اس کے ساتھ رکو ہیں اور تقریباً اس کے اندر انہتر یعنی سکسٹی نائن آیات مبارکہ ہیں اور ہم نے بیس پاروں میں یہ سیکھا ہے کہ ہر مکی صورت جو ہے وہ اپنا ایک خاص موضوع رکھتی ہے اور وہ جو اس کے موضوعات ہیں ان کا انداز بیان الگ ہے لیکن ان کا جو خلاصہ اور جو کرکس ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ مکی صورت کے اندر جو ہے وہ ایمان کی بات ہے ایمان باللہ کی ایمان بررسالت کی آخرت کی اور جو مسلمانوں کی اوپر آزمائشیں آتی ہیں اللہ ان کو بیان فرماتا ہے پھر ہجرت کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم ہے پھر مارڈل کے لیے کچھ انبیاء کرام کی جو شخصیات ہیں ان کے واقعات کو اور ان کے دور کے جو چیلنجز تھے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے بے اینے ہی اس سورہ مبارکہ کے موضوعات بھی بالکل وہی موضوعات ہیں آج آپ ہر بدلتی آیت میں یہی موضوع دیکھیں گے کہیں ایمان باللہ کی بات ہے کہیں ایمان بالرسالت کی بات ہے کہیں ایمان بالآخرت کی بات ہے اور پھر کہیں ان چیزوں پر ایمان لانے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کا تذکرائے حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے تو رکاوٹ بنتے ہی ہیں یہاں ایک آیت آئے گی آیت نمبر آٹھ میں جہاں ایک عظیم شخصیت سعد بن نبی وقاس کے راستے میں ان کی ماں رکاوٹ بن گئیں کہ میں اس وقت تک کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا تو سیائے ستہ کی روایات ہیں مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آخر کار ماں ہار گئی لیکن بیٹے کو جو عشق مصطفیٰ نصیب ہوا تھا وہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ کلمے کے اوپر کمیٹڈ رہے تو یہ جو مشکلات ہیں اسلام کے راستے کی یہ مکی صورتوں کا ایک خاص مزاج ہیں تو پاکستان بھی شاید مکی حالات میں پھر داخل ہو گیا ہے اور پوری امت مسلمہ مکی حالات میں ہے تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر پختگی نصیب فرمائے ہمارے جو عمال ہیں معاشی لحاظ سے خصوصا اور معاشرتی لحاظ سے جو بے حیائی اس میڈیا کی شکل میں آج آ چکی ہے الامان والحفیظ ہماری نسلیں بربادی کا شکار ہو گئی ہیں کچھ چیزیں مزید ترجمے میں واضح ہو جائیں گی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت میں بنیادی طور پر ایمان بالاخرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ام حسبا کیا خیال کر رکھا ہے اللذین ان لوگوں نے یعملون السیعات جو برے کام کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جو برے کام کرتے ہیں اچھے عمال بجا نہیں لاتے کیا انہوں نے خیال کر رکھا ہے این یسبکو نا ان کے یسبکو وہ سبقت لے جائیں گے نا ہمارے اوپر اللہ فرما رہا ہے جو برے عمال کرتے ہیں میری اور میرے حبیب کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کیا وہ ہمارے اوپر سبقت لے جائیں گے اس دنیا میں اور جب آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو خود سخت تصور ہے ان کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے ہی کوئی نہیں ہم نے کسی کو جواب جا کے دینا ہی کوئی نہیں ہے اللہ رسول کو بھی دیکھ لیں گے جب آئے گا تو اللہ فرما رہا ہے سا اما یحکمون سا اا نہایت برا ہے ما یحکمون جو یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے جب قیامت والے دن آئے گا تو محمد عربی تو یہ پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہ زدی بن کر کہتے ہیں اللہ کو بھی جا کے دیکھ لیں گے اللہ فرما رہا ہے سا اما یحکمون یہ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کر کے بیٹھیں یہ ان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے پھر قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت ان کے برے دعوے کو رد کرنے کے بعد اس کے اس بات پہ اللہ رب العزت جائے وہ دو ٹوک بات فرماتے ہیں من کانا یرجو لکا اللہ فإنہ عجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے یہ تو آپ نے برے عمال پہ کمیٹڈ ہو چکے ہیں لیکن میرا فیصلہ بھی سن لو اللہ کا فیصلہ یہ ہے من کانا من کا منہ جو کانا ہو یرجو امید رکھتا جو امید رکھتا ہو لکا اللہ اللہ سے ملاقات کرنے کی جو امید رکھتا ہو تو فإنہ عجل اللہ لآت فاکمان پس انہ بے شک عجل اللہ عجل جو ہے یہ ایک ٹائم جو پریسکرائب ٹائم ہے مخصوص اس کے لئے عجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم عموماً موت کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی جو معنی ہے وہ ٹائم ہے تو ایک خاص ٹائم آئے جائے تو انسان مر جاتا ہے اس اعتبار سے مفہوماً اس کو عجل کہہ دیتے ہیں فإنہ عجل اللہ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے لا آت یہ جو لام ہے یہ تاقید کے لئے ہے اور آت کا معنی ہے آنے والا ہے اللہ فرما رہا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو سن لو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ضرور آنے والا ہے اور وہ کون سا دن ہوگا معاشر کا دن ہوگا پتہ چلا یہ جو آیات ہیں یہ ایمان بالآخرت کی اوپر ایمان کو بڑا مستقم کر رہی ہیں وہ ہوا السمیع العلیم واو کا معنی اور ہوا وہ السمیع سننے والا ہے یہ ابو جہل کی ابو لہب کی اور ان کی صفات کے جو حامل لوگ ہیں آگے قارون کا اور حامان کا تذکر آئے گا کہ اس صفات کے جو حامل لوگ ہیں یہ جب بڑھ کے مارتے ہیں یہاں تو السمیع اللہ ان کی بڑھکوں کو سن رہا ہے العلیم اللہ رب العزت ان کے حالات سے واقف بھی ہے کیونکہ یہ خیر کے راستے میں سام بن کر بیٹھ گئے ہیں نہ خود آتے ہیں اور نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں اگلی آیت میں اب وہ بات آ رہی ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی اپنے کی بڑی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ بھی پھولے نہیں سماتا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہاں اگر بلال تکلیفیں اٹھا رہا ہے یہاں اگر حضرت سحیب جیسا شخص حضرت امار اور حضرت یاسر جیسا شخص حضرت سمیہ جیسی شخصیت اگر مشکلات اٹھا رہی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میں ان سے بھی غنی ہوں یہ اگر یہ مشکلات برداش نہ کریں میرے راستے میں جانے نہ بھی دیں میں تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ جیسی ایسیت رکھتا ہوں اور میں تو پھر بھی کائنات کا نظام چلا رہا ہوں یہ اگر کر رہے ہیں تو ان کا فائدہ بھی صرف ہی نہیں کہو گا وَمَنْ جَاهَدَا وَاوْ کا معنی اور من جو جاہدہ ویسے اس کا معنی جہاد ہے لیکن لٹرل مینے کے اس کے ہیں کوشش کرنا تو کوششیں دو ہوتی ہیں اگر فیزیکلی کوشش ہو تو یہ جہاد ہے اگر وہ میٹلی کوشش ہو تو وہ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے دونوں دروازے قیامت تک کھلے ہیں نہ جہاد کا دروازہ باندھے نہ اجتہاد کا دروازہ باندھے اس کی اپنی اپنی شرائط اور حدودوں کو یعود ہیں وَمَنْ جَاهَدَا وَاوْ کا معنی اور من جو جاہدہ کوشش کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اللہ اس سے غنی ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُو بے شک وہ کوشش کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنے فائدے کے لیے یہ فائدہ بھی اسی کے لیے ہے بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ غنی ہے ان العالمین تمام کائنات سے ہمارا بچہ جب پڑھ نہیں رہا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو فائدہ کس کا ہے یہ یہی اسلوب ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں کوشش کر لو میرے راستے کی طرف آنے کی یہ ایک ماں اور باپ کا شفقت برا جتنا انداز ہے اس سے کہیں ہنڈرڈ ٹائم زیادہ اللہ کی اس بات کے اندر شفقت ہے بندوں کے لیے جو کوشش کرتا ہے حق اور صد براند کرنے کی تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ تو تمام کائنات سے غنی ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّعَلِحَاتِ وَاوْكَمَنَا اور اللَّذِينَ جو لوگ اب یہ وہ ایک کمپیرٹیو جائزہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کی بات تھی جو اللہ رسول کے منکر تھے اب ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں یہ قرآن کا وہ اسلوب ہے کہ کمپیرٹیو لی قرآن بات کرتا ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَاوْكَمَنَا اور اللَّذِينَ جو لوگ اس میں موصول ہے عَامَنُوا ایمان لائے وَعَامِلُوا اور جنہوں نے عمال کی الصَّعَلِحَاتِ نِكْ لَنُكَفِّرَنَّ میں دو باتیں بار بار عرض کرتا ہوں یہ جو لام ہے یہ بھی تاقید کا ہے اور فیل کے آخر میں نون سکیلہ وَالَنُون یہ انتہائی سٹریس کلام میں پیدا کر دیتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمالِ صَّعَلِحَاتِ نِكْ لَنُكَفِّرَنَّ ضرور ہم کفارہ بنا دیں گے دور کر دیں گے مٹا دیں گے انہم ان سے سیئے آتے ہم ان کے گناہوں کو مومنوں کو اللہ نے یہ بھی ایک خصوصیت دی ہے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں عملِ صالح بھی کرتے ہیں کبھی کبھی گناہ بھی ان سے صدا دو جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو میں خاص ریوارڈ دے رہا ہوں اگر یہ گناہ بھی کر بیٹھیں تو میں نیکی کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں مثلا آقے دو جہاں کا فرمان ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت اور جو انتظار ہے یہ انسان کے گناہ اللہ اس سے معاف فرما دیتا ہے باوزو رہنے سے اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے راستے سے جناب تکلیف کوئی چیز ہٹا دیں تکلیف دے تو بھی اللہ کی حبیب کا فرمان ہے انسان کہ اللہ گناہ مٹا دیتا ہے جو بڑے گناہ رہ جاتے ہیں پھر اللہ نے ان کے لئے توبہ رکھی اور میں ایک حدیثہ مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ رزق حلال کی کوشش میں اپنا دن باہر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو شاید توبہ کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوتا تو یہ مومن کا عزاز ہے لَنُكَفِّرَنَّا أَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ ہم ان کی جو برائیوں کی نحوست ہے وہ ہم سے دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ یہاں بھی وہی تاقید والا اسلوب ہے ہم ضرور ان کو جزا دیں گے بدلہ دیں گے لیکن بدلہ جب ایک بادشاہ اور بڑی شخصیت کی بارگاہ سے ملنا ہے جو مالک الملک ہے تو اس کا بدلہ پھر چھوٹا سا تو نہیں ہونا وہ کیسا بدلہ ہوگا اَخْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے بہت بہتر ہوگا کانو يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے انہوں نے تھوڑا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے گرمیوں میں رات کو نیند پوری نہیں ہوئی فجر پھر بھی جماعت کے ساتھ پڑی ہے سردیوں میں گرم پانی نہیں ملا ووضو کے لیے تھنڈا ملا تھنڈے سے ہی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگئے پورا سال محنت کر کے مال کم آیا اللہ کا حکم آیا زکاة ادا کرو ایک لمحے بھی نہیں سوچا رب کے حضور سب کچھ پیش کر دیا یہ ان کے نیک عمل تھے لیکن اللہ اس سے بھی بڑا جو عجر ہے وہ ان کو عطا فرمائے گا یہ جو اخصانہ ہے نا جی یہ اس میں تفضیل کا سیگہ ہے یعنی اس میں بہت زیادہ فضیلت کا معنہ اور اس میں زیادہ حسن و جمال کا معنہ ہے ریوارڈ اور اس کی جزا عطا فرمائے گا یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمر آٹھ اس کا شان نزول میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ حضرت سعید بن نبی وقاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو تو نہیں تھے لیکن آپ کی والدہ کے خاندان کی طرف سے تھے اور سعید بن نبی وقاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معموما فرمایا کرتے تھے کہ میرا مامو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سعید بن نبی وقاس دیکھیں تم اپنے مامو بھی لے آؤ میرا مامو بھی دیکھ لو اتنی پیار اور اتنی شفقت حضرت سعید بن نبی وقاس کے ساتھ تھی اور یہ فاتح ایران تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران ان کے ہاتھ پہ فتح ہوا تو ان کی والدہ جو ہیں ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کی والدہ چونکہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ بڑی پریشان ہوئی وہ کہتی ہیں بیٹا میں نے اس وقت تک لکمہ مو میں نہیں ڈالنا جب تک تم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑو گی تو اس وقت پھر ہدایات کے لئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی والدین کی بات مانو لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں تو ان کی بات بھی نہ مانو روایات میں ہے احادیث مبارکہ میں کہ ماں نے زد چھوڑ دی لیکن حضرت سعید بن نبی وقاس اپنے کلمہ اسلام کے اوپر کمیٹڈ رہے مجھے دیانتداری سے بتائیں کیا یہ ایمان کا میار کہیں کروڑوہ حصہ ہمارے پاس بھی ہے ہم تو اپنے رشتداروں کے لئے اور اپنے دور دراز کے لوگوں کے لئے اپنے گھر میں شریعت کا جناتہ نکال دیتے ہیں بچوں کی شادیاں دیکھیں بچیوں کی شادیاں دیکھیں لباس دیکھ لیں اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں تو ایک ہی جملہ ہوتا ہے یار زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہاں بھی تو دیکھیں نا سعید بن ابی وقاس کا طریق کیا ہے لوگ کہیں نہ کہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ذرا ترجمہ دیکھیں کمال ترجمہ ہے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَان وَاوْ کَمَانَ جَ اور وَسَّئِنَا ہم نے وسیعت کی ہے ہم نے حکم دیا ہے الْإِنسَانَ انسان کو بے والدے اس کے والدین کے ساتھ کس چیز کا حکم دیا ہے حُسْنَ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اُف بھی نہ کہو وَإِن جَا حَدَاكَ اور اگر وہ دونوں کوشش کریں لے تو شریکہ کہ تم شریک ٹھہراو اللہ فرما رہے ہے بی میرے ساتھ اگر وہ کوشش کریں کہ تم شریک ٹھہراو میرے ساتھ کس کو مَا لَيْسَ لَكَبْهِ علم جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ میں جس کی عبادت کروں تو فَلَا تُتِهُمَا یہ ہے وہ حکم فَاکَمَانَا تُو پَسْ لَا نَا تُتِهِ تم اطاعت کرو ہما ان دونوں کی اگر والدین تمہیں شرک کی طرف لے جائیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو ورنہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو اور یہ بات دو ٹوک اصول ذہن میں رکھ لیں دنیا کے ہر بندے کا حکم ماننا کنڈیشنل آئیز ہے اگر وہ ٹھیک حکم دے رہا ہے والد ہے اچھا حکم دے رہا ہے بہت اچھا مرشد اور پیر صاحب اچھا حکم دے رہے ہیں ویلن گوڈ یہ کنڈیشنل آئیز ہے اچھائی کے ساتھ لیکن جو ان کنڈیشنل آئیز حکم ماننا ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو کہیں کر دو کہیں مار دو مار دو اللہ کا حکم آیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ دیکھا ہے چلتے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چلتا پھر تا بچہ جو ہے اسی کی گردن مروڑ دی یہ حکم کس کا تھا اللہ کا تھا عام بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا تو کنڈیشنل آئیز تمام اطاعتیں ہیں دنیا کی واحد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جو ان کنڈیشنل ہے جو کہیں کر دو جو کہیں کر دو اور یہ دنیا میں کسی اور کا میار نہیں تو فَلَا تُتِهُمَا ان کی بالکل اطاعت نہ کرو جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت جو عامال ہیں نا جی وہ ساری نشر ہو جائیں گے ان کی کیسٹیں اور ان کی پوری ویڈیو ہمارے سامنے چال رہی ہوں گی بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا اللہ کی قدرت سے سب سامنے ہوگا تو بندہ تو بھاگے گا اس کو آگاہ کر دیا جائے گا بلکہ بڑا پیارا لفظ ہے ہم کتابیں چھپواتے ہیں نا جی تو اس کا ال کیا ہوتا ہے نشر ہونا اللہ فرما رہے ہیں سب کی عامال نشر ہو جائیں گی کتابیں بھری پڑی ہوں گی وہ اللہ کی حکمت کی کتابیں ہوں گی کہ وہ کس طرح انسان کی عامال اس کے سامنے آنے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور نیک عامال کیے یہ اللہ ان کو بدلہ دے رہا ہے میں اپنے نیک بندوں کو بدلہ کیا دوں گا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لام تاقید کے لئے لام کا معنی ہے ضرور البتہ نُدْخِلَنَّ ہم ضرور ان کو داخل کریں گے فِي الصَّالِحِينَ نیک لوگوں کے زمرے میں جو ایمان لائے عامالِ صالح کیے ہم ضرور انہیں نیک لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے تو نیک لوگوں میں سب سے بڑے لوگ کون ہیں انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں تو جو نمازیں ٹوٹی پوٹی پڑتا ہے رزقی حلال کا خیال رکھتا ہے انسانوں کی حقوق بجال آتا ہے کسی کو تکلیف حتی الوسع نہیں دیتا ایمان اور عملِ صالح ہے تو اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگی حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو تاجر ات تاجر الصدوق الامین سچا ایمانت دار تاجر حضور نے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا وہ قیامت والے دن انبیاء شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی اچھا تجارت کر کس کے ساتھ رائے وہ لوگوں کے ساتھ لیکن مرتبہ انبیاء کے ساتھ مل رہا ہے پتہ چلا لوگوں کو چیٹ نہیں کرنا یہ اللہ کی مخلوق کیلئے اللہ کا بہت بڑا اصول ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو دھوکہ دو گے تو اللہ بھی تم سے نراز ہے وَمِنَ النَّاس یہ اگلی جو آیت ہے یہ منافقین کے تھوڑے سے آوال کی اوپر ہے وَمِنَ النَّاس اور بعض لوگ وہ ہیں مَنْ يَكُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا اللہ پر لیکن جب انہیں ایزا دی جاتی ہے فِي اللَّهِ رَاہِ خُدَا مِن تو جَعَلَ فِتْنَةً نَّاسِ کَعَذَا بِاللَّهِ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے بندہ کبھی کبھی لوگوں کی ملامت کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا ذرا پہلے اس کا مفہوم سمجھئے گا آپ کو پھر یہ آیت سمجھائے گی بعض اوقات انسان لوگوں کی ملامت کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا اللہ فرما رہا ہے اے اہلِ مکہ تم اگر ایمان نہیں لاتے اس وجہ سے کہ تمہیں ابو اللہ اب ابو جحل اور بڑے بڑے مکہ کہ تومن خان کیا کہیں گے اس لیے ایمان نہیں لاتے ہو تو جب اللہ تمہیں قیامت والے دن کچھ کہے گا پھر تمہارا کیا بنیں گے اس کا تمہیں خیال نہیں ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر تم لوگوں کے عذاب کی وجہ سے اور کہیں گے تانہ دیں گے ابو جحل بھی ایمان لے آئے آپ نے ابو جحل کا انجام دیکھا اس نے کہا تھا میری گردن بھی کاٹنی ہو تو اوپر سے نہیں کاٹنی یہاں سے کاٹنی وجہ جب پڑی ہوئی ہو لائنوں میں تو پتہ چلے یہ ابو جحل کی گردن ہے میں سب سے اونچا نظر آؤں تو یہ جو انا ہے اور ایگو ہے اللہ فرما رہا ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تو کلمہ اسلام نہیں پڑتے ہو جب اللہ کچھ باتیں قیامت کو فرمائے گا پھر کہاں جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو ذلت آئے گی وہ تم چھوٹی سمجھ رہے ہو اور لوگوں کی جو ذلت ہے اس کو اللہ کی ذلت سے بھی بڑا سمجھ رہے ہو اللہ تمہیں جو ذلیل کرے گا یہ اس کا معنی ہے فَإِذَاؤُ زِيَّا اور جب ستایا جائے انہیں ایزا دی جائے اللہ کی راہ میں تو جَعَلَا فِتْنَةً نَاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ وہ لوگوں کی جو آزمائش ہے اس کو اللہ کے عذاب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کو اللہ کا عذاب آ گیا تمہارے اوپر لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں تم اللہ رسول کی طرف آ جاؤ وَلَئِنْ جَاءَ نَسْرٌ مِنْ رَبِّكَ اور اگر آ جائے نُسْرَتْ آپ کے رب کی طرف سے تو وہ لَيَكُولُنَّ تو وہ کہنے لگتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَا أَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ منافقین کا جو ہے وہ وطیرہ ہے اَوَا لَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ اللہ فرمارا ہے تم کتنا دعو لگاؤگے میں تو تمہارے سینوں کے اندر چھپی یہ بات کو بھی جانتا ہوں میں تو رئیس المنافقین کو بھی جانتا ہوں اور رئیس المومنین کو بھی جانتا ہوں اَوَا لَيْسَ اللَّهُ کیا نہیں ہے ایسا کہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے بِمَا اس کو فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ جو جہانوں کے جو سینے ہیں لوگوں کے سینے ہیں ان کے اندر جو پنہا ہے اللہ اس کو جان رہا ہے یہ دو آیات اگر پڑھ لیں تو ہمارا رکو مکمل ہو جائے گا یہ مقدمہ صورت ہے وَلَيْعَالَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْعَالَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ فرمارا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں جیسے جنابِ بلال اور جنابِ امار اور صحیب کی اوپر آتی ہیں تبتی ریت پہ ان کو لٹایا جاتا ہے تو یہ اللہ فرمارا ہے یہ خالصتاً جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان کے لئے ہوتا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے وَلَيْعَالَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے وَلَيْعَالَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ ضرور ان کو بھی دیکھ لے گا جو منافق ہیں وَقَالَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا یہاں چھوٹی سی بات سن لیں پھر ترجمہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا جو کافر لوگ ہیں نا جی وہ کہتے تھے ایمان والوں کو یار چھوڑو ایمان کو کہاں ایمان لے آئے ہو دیکھو تبتی ریت پہ تمہیں لٹایا جاتا ہے ڈنڈے سوٹے تمہیں مارے جاتے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں تمہارا کھانے کے لئے ملتا کچھ نہیں تمہیں کیا ایمان لا کے کرو گے اللہ اور اس کے رسول پہ بڑے لوگ ان کو منکرین مکہ کہتے تھے چھوڑ دو دنیا میں بھی ہم تمہارے ذمہ دار ہیں آخرت میں بھی جو ہم سے ہو سکا اگر آئی گئی تو ہم تمہارے بھی سارا بوجھ برداشت کر لیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ قیامت والے دن یہ جو منکر مزاج لوگ ہیں یہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے ایک بوجھ تو اپنا کہ یہ منکر رہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے برائی دوسری قوم میں جاری کر دی اور ان کو حلہ شیری دے دی حلہ شیری کیا تھی کہ تم ایمان نہ لاؤ تو ہم سارا کچھ خود سنبھال لیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ سنبھالیں گے تو نہیں لیکن اپنے گناہ بھی سنبھالیں گے اور ان کے گناہ بھی سنبھالیں گے اس لیے کہتے ہیں جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اور اچھے کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے ایک اچھے کام کی اور ایک اچھے کام کرنے والے کو موٹیویٹ کرنے کی وہ قیامت تک نیک عمل جب کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گے اور جو بندہ برا عمل کرتا ہے برا عمل جاری کرتا ہے اس کو اپنے برے عمل کی بھی سزا ملے گی اور جو اس نے لوگوں کو لگایا تھا برے عمل پہ اس کی بھی اس کو سزا ملے گی تو اللہ فرما رہا ہے یہ بوجھ سارے اٹھائیں گے وَقَالَ اللَّذِينَ كَافَرُوا اور کہا کافروں نے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا کرو اتبعو سبیلنا ہمارے راستے پہ چلو اتبعو اتباع کرو سبیلنا ہمارے راستے کی وَلْنَحْمِلْ اور ہم ضرور اٹھا لیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے قیامت والے دن وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِيَا هُمْ مِنْ شَئِ اللہ فرما رہا ہے کان کھول کے سن لو وَاوْ کَمَنَا اور مَا نَحِنْ هُمْ وَو وہ اس حال میں نہیں ہیں کہ بِحَامِلِينَ کہ وہ اٹھانے والے ہوں مِنْ خَطَائِيَا هُمْ ان کی کچھ خطاؤں کو مِنْ شَئِ ان کسی بھی حوالے سے یہ قیامت والے دن نہیں اٹھا سکیں گے یہ ایک لفظ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں وَلْنَحْمِلْ بِحَامِلِينَ آگے پڑھیں گے وَلْيَحْمِلُنَّ اسی سے رکلا ہے حامل اور حاملہ عورت کیوں وہ بچے کو کیری کر رہی ہوتی ہے اٹھا رہی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں حاملہ اس کا بنیادی معنی ہے اٹھانے والی اور اٹھانے والا جو بوجھ اٹھانے والا ہے تو وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ وہ نہیں اٹھا سکتے مِنْ خَطَائِيَا هُمْ ان کے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ مِنْ شَئِئِ ان کچھ بھی نہ چھٹانک نہ پاؤ نہ آدھا سیر نہ سیر وہ قیامت والے دن کچھ بھی ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اِنَّهُمْ لَقَازِبُون یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آخرت پہ چھوڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں کازبون نہیں ہے لَقَازِبُون یہ ضرور چھوٹے لوگ ہیں اللہ نے تعقید فرمائی ہے آخری آیت یہ آج کی درست کی وَلَيَحْمِلُنَّ اَسْكَالَهُمْ یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی کہ اپنے تو بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کے انہوں نے جو گناہ کیے تھے وہ بھی ان کے خاتے میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ ان کے گناہوں کے ذمہ دار یہ لوگ تھے وَلَيَحْمِلُنَّ اور وہ ضرور اٹھائیں گے یہاں بھی انہوں نے سکیلہ بھی آگیا اور لامِ تاقید بھی آگیا وَلَيَحْمِلُنَّ وہ ضرور اٹھائیں گے اَسْكَالَهُمْ اپنے بوجھ سکل وَأَسْكَالَ اور بوجھ کن کے مَاَأَسْكَالِهِمْ ان کے جو بوجھ ہیں نا گناہوں کے ان کے بوجھوں کو بھی اپنے بوجھ میں ڈال دیں گے سزا ان کو بھی ملے گی لیکن سزا ان کو بھی ملے گی کیونکہ یہ ہی انہوں نے جاری کیا تھا یہ سکل کا معنی ہوتا ہے بوجھ قصیدہ بردہ شریف کا شعر آپ نے پڑھا ہے نا مَحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَسَكَالَيْن یہ سکل کہتے ہیں بوجھ کو اور سکلین تصنیہ ہے حالت نسبی اور جری میں تو دو بوجھ کائنات اور روح زمین پہ دو سب سے بڑے بوجھ ہیں جو زیادہ ہیں تعداد میں وہ ہیں انسان اور جن تو کہا جا رہا ہے محمدن محمد جو ہیں وہ سیدن وہ سردار ہیں الْقَوْنَيْن دونوں جہانوں کے وَسَكَلَيْن اور جو دو بوجھ ہیں انسانوں کے بھی آپ نبی ہیں اور جنوں کے بھی آپ نبی ہیں محمدن سید الْقَوْنَيْنِ وَسَكَلَيْن وَالْفَرِيقَيْن اور دونوں گروہوں کے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی ہیں کون؟ مِن عربیوں وَمِن آجَمِ عربوں کے بھی اور عجمیوں کے بھی بڑا پیارا شیر ہے جو امام بسکیلی نے لکھا ہے تو وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ وَالَيُسْأَلُنَّ اور ان سے ضرور سوال کیا جائے گا یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ورب استعمال کیا گیا ہے وَالَيُسْأَلُنَّ ضرور سوال کیا جائے گا ضرور باز پرس ہوگی يوم القیامہ قیامت کے دن اما انکمانا سے ما کمانا جو کانو یفترون جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے جھوٹ مارا کرتے تھے ان کا ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ سیدھے لائن میں لاغ جاؤ آگے آگے ابو جال ابو لہب اور پھر قیامت تک کی سپر پاور امریکہ جیسی رشیہ جیسی اور ناٹو جیسی یہ سارے اللہ کی لہن کے اندر آزر ہوں اب آؤ کہ میرے بندوں کے راستے میں تم رکاوٹ کیسے بنے دیں یہ خود ساختہ جو انقلاب کی فضائیں تم نے چلائی تھی دنیا میں اور اولاد آدم کا خون بہایا تھا اب آؤ ذرا میری لائن میں سیدھے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اب کس کا یہاں زور چلے گا تو اس لمحے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اولاد آدم کو اللہ امن قائم فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں تیرے نمبر آیت کے اوپر جو ہے وہ این لکھا ہوا ہے یہ افترون کے اوپر یہ این کمانا کیا ہے رکو یہاں رکو مکمل ہو گیا اور میں نے کل کل بھی عرض کیا تھا یہ رکو اللہ نے نازل نہیں کی یہ رکو لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ایک چھوٹے چھوٹے موضوع کو لے کر مکمل ہوا تو نماز پڑھنے کے بعد کہا گیا آپ رکو کر لو لیکن ہماری تو حالتی یہ ہے کہ کلولہ کے بجائے مسلمانوں کو بچاروں کو صورت کو ہی نہیں آتی قرآن کی لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ اپنی نماز میں یہ قرآن مجید پڑھیں تو یہاں تک ہے جی صورت کا مقدمہ یہ ساری تمہید بند گئی ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بررسالت کی صبر کی آزمائشوں کی اب آگے ایک ایک رکو کی بنیاد پر مزامین چلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کس نبی کا ذکر ہے وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا یہ مشکلات اٹھائی تھی اب یہ انشاءاللہ انہتر آیات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گی اور چاند آیات جو آخری ہیں وہ صورت کا خلاصہ اور اس کا کرکس ہوگا جو ایک صدارتی خطبے کے طور پر صورت کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اطاف فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے سمجھ اطاف فرمائے